شرازی سٹوڈیو اگر ہم جانوروں کے حوالے سے بات کریں ذمیدارے کے حوالے سے بات کریں تو دھنی نسل کے بیل جو کہ پورے ایشیا میں شہرت کے حامل ہیں ان کا تعلق اسی چکوال کے سرزمین سے ہے اسی چکوال کے علاقے دھن سے ہے اور اس وقت میں چکوال کے ایک دھن علاقے کے گاؤں موزہ کرسال میں موجود ہوں کرسال کو کرا کے حوالے سے بیلوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے اس کی وجہ شہرت دو چیزیں ہیں ایک یہاں پر امام بری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی جائے ولادت ہے اور دوسرا موزہ کرسال کو جو شہرت حاصل ہے وہ ہے بیلوں کے حوالے سے یہاں پر ہر دوسرے تیسرے گھر میں جلسے والے بیل موجود ہیں جلسہ بیسیکلی کیا ہے کہ ایک دو بیلوں کی جوڑی کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے اور ایک نرم زمین کے اوپر ان کو چلائے جاتا ہے پیچھے کرا موجود ہوتا ہے جس کے اوپر ایک دو چار پانچ لوگ تک بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ بیلوں کے پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح کس طرح ان کی چال کیسے ہے وہ کس طرح چل رہے ہیں تو میرے ساتھ موجود ہیں بڑی مشہور و معروف شخصیت اس حوالے سے ماسٹر منظور حسین صاحب یہ وہ شخصیت ہیں کہ ذلہ چکوال میں فقر ایشیا جو بیل رہے ہیں روس اور جرمن ان کے یہ پہلے واگر ان کو کنٹرول کرنے والے سنبھالنے والے یہ پہلے شخص ہیں تو میرے خیال میں ذلہ چکوال کی ثقافت کے والے سے یہ بات ہے یہ گپ شپ ہے تو میں اپنی مقامی زبان میں ہی بات کروں گا السلام علیکم وعج صاحب سر کیا آلیں ٹھیک ہو جی بلکل ٹھیک سر خرید سر پہلے تھے بہت شکریہ کہ تُسی سنو ٹائم دیتا اسی توڑا کو لائیں تُسی سن دعوت دیتی توڑا بہت شکریہ سوڑی بڑی نوازش تھی سر کیمتی وقت سے کڑکا ہے چلو ساڑی تسکا ہوتے ساڑھا تساوک ہے لیکن تُسوہاں ایسے اور زیادہ بڑا انہوں نے کوشش کی تھی سوڑی بڑی میرے بانی محصر صاحب صاحب اے دسو کے تُسی کتنے عرصے تو اس شوق نہ لے لیٹڈ ہو میں تقریبا جی انیس سو نوے ترے لیٹڈ ہے اس والے میں نے عمر رہی ویک سال ٹھیک ہے جی میں پہلے لیفٹینینٹ بڑھتی ہوں باکسان آرمیج جی او تقریبا چھے مینیتے بعد میں اور انٹیلیجنسی بنیاد انہوں نے فارو کر دیتا پھر میں تیچر بڑھتی ہوں اچھا یہ ہون بھی میں آدھر سروس ہوں ٹیچر پی ایس ٹی گورنمنٹ آئی سکول سے دریج اس ایڈا پیود آدھے دے شوق ہے پھر زیار گالا بیجرہ سنیم جیدے انہوں نے ختم نہیں ہے ختم نہیں ہے چلو کچھ دان رکھنے دی بڑھیاں بھی شہو کئی ان بھی بیندی رہن دے اتنے چلو انہاں دا اگر نانے لیکنو کرسال دا نایا کوشش کیتی تا اللہ کیتا بھی چلو جی کام بڑا اچھا چلیا تا بیترین چلیا تا سنگیاں دے تاون نالی کام ہون دا اس لیے شوقل اس ویچے یہ تفریح ہے اور تا لوگان اتنیا پریشانیاں کے لوگان اپنے کمہ تو فراغ ہوتی نہیں اللہ دی مخلوق خوش ہوئے تا اللہ پاک خوش ہوندہ چماصر صاحب سانو ایدسو کے جس طرح سنیاں کہ فخر ایشیا دان روس تا جرمن تسیل انہوں نے پہلے واقعی رہے ہو جی جی میں پہلے واقعی میں تقریب ہوں جی ترتالی جل سے دان بھائی روس تا جرمن دی جو نہیں ہے ترتالی جل سے بھائی ماشاءاللہ الطاف صاحب جی رہن جو صرف کون تعلق نہیں ہو براہن انہوں نے بڑا کرے ملت تلوک ہے اگر بھی ہے ہن بھی ہے چودری الطاف عمر صاحب چودری الطاف عمر صاحب وہ یہی سمجھ گئے دان میڑے آپ نے اللہ پاک انا بڑا متہ دیتا گالتے ہیے بھائی مال کچھ کر رہتا ہے تو بندہ بھی ناؤں سانیاں دا ناؤں دا ناؤں اساڑا ناؤں بھی تاں یہ دانہ کچھ کیتا ہے دان کوئی نہ کریں تو بندہ کی کر رہتا ہے انسان دکھا ہمیں کوشش کرنے محمد صاحب پہلے جلسے دیا گر گال کی دی جائے جاڑا تو ساں انہوں نے واقعی بنے گا کہ سب تو پہلے واقعی تسی ہو روسو جرمن دے کیا ڈے سانج کو یاد ہو سی پہلے جلسے وای آنے جی اچھا پہلے جلسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مستالے دے مقام دے جلسے اس دن اتفاق داندن پہلے جلسے مینڈی بھی اس طرح پہلے دے آڑی پہلے دینی دانہ آپ نے شناخت کرا گیا سننا اندراندہ کے چود جلتاف حمد صاحب مطلب بہت بڑا نام ہے زلچہک والدی ثقافت بظاہر کوئی اتنے امیر کبیر اور کوٹھیاں کارالے بندے نہیں ہیں متوسط طب کے دل عام زمیندار بندہ زمینداری دی آمدن ہے کوئی بار دی آمدن نہیں لیکن بندہ دلے رہے اور بڑی اسو اس حوالے نہ بڑے بڑے لوگ ہیں دعوے کریں دے لیکن بلا خورو رہے گے لیکن وہ بندہ اپنے دعوے تکیم رے پیسے بھی بید آشا ملے جڑے اس ٹائم دے بھون پیسے لیکن اس بندیاں کبھی میں اپنا جڑا گل موہ چکڑ دیوئے پوری کرے سوار پوری کرے زلچہک والے چیسی بھی سن دے ہیں کہ چود جلتاف عمد صاحب نو دوزار بارہ غالبن یارہ بارہ دے وچ علمان گروپ دے مالکان نے ڈیڑھ کروڑ دی آفر کیتی تو انہاں نہیں دیتے یہ واقعہ گا لگی یہ واقعہ گا لگی انہاں کے بھی نہیں آر میں منہ میں موہ چکڑ دیوئے میں گاری دے سا اچھا یہ اس بندی تھی بڑی بڑی گال ہے اور سنناندرانہ کو نے کہا سی کہ جد تک جلسہ ویندین جلسہ ویسن رہے کے طرح در بار پیر خاکی شاہ مخدوم پر شریف اور واقعہ تن اتہیہ دان بڑی بڑے ہیں لیکن اتنا عروج نہیں ملیا تو اس بندے بھی اخیر کیتی ہے بلہ اور بھی دس دن دان اس اسپتال رکھا یہ بھی پہلا ریکارڈ ہے کیا بات یعنی اتنا پیار آئے انہوں نے جانبا جتنی اس بندے رکھ غریبت اج کیتی ہے عام بندہ نہیں رکھا ہونتا ہے مصر صاحب اے شوق بھی بہت زیادہ ایکسپنسیو ہو گیا بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہونتا سی دیکھ رہے ہیں کہ ستر لکھ پچھتر لکھ اسی لکھ تک نوے لکھ تک دان جا رہے ہیں یعنی اے غریب بندے دی پہنچ تو اے شوق بھی بار نکل گیا اس ویچ ایک مین گلن ہے جی بھئی جیڑے لوگ آکن پیسے آڑے تو انہاں سمجھو بھئی پنجاہ پرسنٹ سمجھیں دیں پنجاہ ہوا بہت سے رہت ہے چلو پیسے بھی ہیں دان بھی جیڑے گج گئیں ایڈے مارے نہیں چنگیں لیکن وہ پیسے دیا والے نا پیسے بہت زیادہ لے کیونکہ یہ زمیندار دے شوق ہے زمیندار دے شوق نونا آکا ہائی جیک کر لیا اور اس تو بعد یہ بھی اسی دوئے لفظ آنچ میں سواندہ سنا بھئی اسی چھ انویسٹر آگئے ہیں انویسٹر آگئے ہیں سمجھ رہی زمیندار ہے چلو ہوتا تھا رونوں بنی رہاں دیئے کوئی چنگا کوئی مارا یعنی او دور گزر گیا کہ کسے کل کو چنگا جانوارا ہے چلو دوست یار برا کسے گران دے لمبردار نو لے لے نال دو تا لکا لے بندے لے جاکا اس کل بے گئے بھی نہیں براہو ساں اتنے دا لائے کئی بھی آنے او دور ختم ہو گیا او دور ختم ہو گیا دوئی گا لیے بھی یہ نیٹ دا دور آیا اس تھوڑا جو اور کم خراب کی تا بھی ای عزت آڑے دی عزت محفوظ نہیں رہی ای نیٹ چڑ گیا بچے آگئے تو جس دی مردی ہونی نے جس ٹیم مردی ہونی نے اس دی عزت اچھال دی اب بیان بازی پولٹیکل مطلب اس تو پہلے بھی لوگ آپ پہ دانہ نے مقابلے کر لیکن دانہ نے کریں دے بعد رل کا باندے رل کا باندے آئے ہون ایک ہم مخالفت ہم باندے گئے ہون یہ بھئی ذاتی ہے ناج اگلے دی عزت جس ویلا ایک بند دی عزت بندہ اچھ لینا اس ہم جو وقت مخالفت ہو گئی بلکل اس رہی ذاتیات دی مخالفت آگئی ہے اگا آدھے بھئی دان دو وگنے آجی دنجھے توتہ تلو دو ہون فلانے دی دعا خیار ہو گئی ہے فلانے دی بچ گئی ہے فلانے دا پیڑ ہو گیا فلانے دا مراج ہو گیا یعنی یہ سارا کام جیڑا یہ فاشت ہے شوشہ کام ہو گئی مصر صاحب اگر گل کی تھی جائے توڑے داندہ نے اسی ویکنے توڑا شوق بھی ماشاء اللہ پاک سلامت رکھا اللہ پاک توڑے شوق نو مزید وہ ست ہے اے جیڑے دو دان توڑے کو البد دے بین میرے کیمرمین تو انہوں نے دکھا رہے ناظرین اے جیڑے داندہ دا پتر ہے اور کتنے جل سے اس جوڑی نالوا چکے ہو میں تقریباً تریک جل سے اسے ہوایا جی تو وہ تو زیادہ ہو گیا وہ میں ہی پتا بھی وہ روس داندہ دا پتر ہے اے الطاف ہی نکے آپ نے مانے پتریں بدری ہیں یہ توفہ دیتے ہیں ناظرین فخر اے شیاداند روس دا اے پتر ہے جی چودری الطاف ہمبر صاحب دے اپنے گھر چو آیا ہویا اور ماسٹر صاحب دے بیٹے نوں بطور توفہ اے داند ملیا جی ماشاءاللہ دیکھ لو ہو بہو اسے طرف جا رہا جی اور انشاءاللہ امید ہے ایسی دعا کر دیں کہ اسے طرح اپنا نام پیدا کر رہا ہے فیلال جی اس دی او میار نہیں وگنا دا لیکن یہ بھئی اللہ کری اسی چاہتے ہیں عمر علیہ سے اتنی نہیں اجربہ بھی نہیں ہوئے نا جی کیونکہ جتنے وسائل ہوں اتنی کام ہوں دا سونا بٹھی جوانج کا کندر مندان ہے اے دان چک ملوک تو لے کائن جی ای دان بھی اچھا دان دے نسلن تے ٹھیک ہے لیکن یہ بچی بچی دان ہے یہ بارشار چاہتے ہیں باقی بھئی ان جڑا کام ہیں دانا دانا آڑا او تو تسی ماشاءاللہ بھئی جس پلہ بن جنہ جی اس پلت ہے تسیہ جڑا بھو پچھا کرے سو دان بد دے پہن لیکن تھوڑا جی شکل جڑا مہنگا ہو گیا مہنگا ہو گیا مہنگا ہو گیا محصر صاحب انان دے رکھن دے والی نال تسیہ اندرسو کہ انہوں رکھنا مسال ہے جڑا کتنا مہنگا سسٹم ہے انہوں زیاری گالا صرف اگر گال کی دی جائے تو موٹ داتے دے پٹھے پاچھوڑے یا بھو پاچھوڑے اس رد میرا خیال ہے گتاوہ کارشوڑے نہیں گال بندی انہوں مزید کوئی خوراکاں وغیرہ بھی انہیں زیادہ ہو سا جڑا زمیندار ہے نا شراج صاحب اس وقت کونی مشکل زمیندار جے اسے پتہ وہ عام روٹین اس سسٹم جڑا ہی ہے نا جی جڑے لوگ آدین جو اتنی فلان انہاں دی بیسیکل جی خوراکا او یہ بے توسی اگر کورا تیل دے سکتے ہو کوئی موز میں تکے ہو دے سکتے ہو جو تارے میرے دے تیل آدین تا یا باتی یہ بے چلو چولے جمع جس زمیندار دے گرہ دیں اس تک بتاوہ شتاوہ دودھ اگر ہے اس بندے دے وسائل دیں دا ویج ویج تے لوگ میں نہیں سمجھائی تیو جھوٹی بول دیں آٹھ کلو دیں دہ کلو دیں دہ کلو دیں ممکن نہیں لیکن یہ بے روٹین دو ترہ کلو جڑے دودھ ہے او اگر بارہ مینے ملدہ رہو نہیں جی پتھے تیل بارہ چودہ پندرہ کلو سیزن دان کھا دے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں یہ جڑے جترہ کی بڑھے پیاب ہے ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ماسٹر منظور سیند صاحب یہ ما شاء اللہ بڑے قابل شخص ہیں اور ان سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا ان کے بارے میں میں ایک مرتبہ پھر بتانا چاہوں گا کہ یہ روس اور جرمن دان جو بیل جو فخر ایشیا جنہیں کہا جاتا ہے جوڑی روس اور جرمن کی چودری ہمبر صاحب کی ملکیتی جو جوڑ تھا اس کے یہ پہلے واگی رہے ہیں اور فورٹی تھری یعنی تنتالیس جل سے انہوں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑا فگر ہے اور جس طرح چودری ہمبر صاحب کی محنت ہے اسی طرح روس اور جرمن کے ساتھ ان کی بھی محنت شامل رہی ہے ناظرین امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی زیادہ زیادہ ہمارے چینل شرازی سٹوڈیو کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولی تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بلا تاخیر بلا تعطول آپ کو ملتی رہیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازے دیجئے کیمرمند سلطان شرازی کے ساتھ آپ کا مذبان حافظ شراز محمود اللہ حافظ